آج میں ایک ایسے پروجیکٹ کے بارے میں ڈسکس کرنے جاری ہوں کہ یہ اپنی لکیشن وائز اس کی جو پلان ہے اس کے حوالے سے بھی جتنی بھی ایم انتیز ہے اس میں باقی پروجیکٹ سے اگر اس کو کمپیر کریں تو یہ ڈیفر کرتی ہے اور یہ اسپیشلی ان کی لیے ہیں جو انویسمنٹ پرپس سے دیکھنا چاہ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دیورز اس اس میں نادیا خان پروم در پلیٹ فرم آف ٹائٹینیم گروپ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ٹائٹینیم گروپ کی طرف سے آپ کو ریکارڈنگ ریزیڈنشل اینڈ کمرشل ڈیفرنٹ پروجیکٹس کی انفرمیشن پروائیڈ کی جاتی ہے آج جس پروجیکٹ کے حوالے سے میں بات کروں گی وہ کافی زیادہ بینیفیشل ہے سپیشلی ان انویسٹرز کے لیے جو انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ایک جگہ بنی بنائی ہو اور وہاں پہ ان کی انویسمنٹ سیف اینڈ سیکیور ہو ایس کمپیر ٹو ادر پروجیکٹ فور اس انویسمنٹ پرپس آپ اس کی لوکیشن وائز بھی یہ کافی پرائیمز کی لوکیشن ہے اور اس کے جو پلائن ہے وہ بھی کافی فلیکسیبل ہے سب سے پہلے اس کی لوکیشن کو ڈسکس کریں تو it's located in گلبرگ اسلامباد اور سیکٹر ڈین میں یہ مین کمرشنل ہف میں مشتمل ہے آپ اس کو ایکسس کر سکتے ہیں جو راؤنڈ آباؤٹ ہے مین جو راؤنڈ آباؤٹ ہے وہاں سے اس کی ایکسس ہے تری سائٹ سے اس کی انٹرنس ہے اس پروجیکٹ کا نام اوپل سکیر ہے یہاں پہ آپ کو دو آپشنز مل جاتے ہیں کورپریٹ آفیسز کے اینڈ شاپس وغیرہ کے شاپس میں آپ خود بھی جو ہیں اپنا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں اور کورپریٹ آفیسز میں آپ اپنا آفیس بھی جو ہے وہاں پہ سٹارٹ کر سکتے ہیں اپنا بزنس اور یہ سپیشلی ان کے لیے ہے انویسمنٹ پوائنٹ آف یو سے کہ جو لوگ چاہتے ہیں اس میں آپ کو دو آپشنز مل جاتے ہیں اگر آپ آفیسز کلائنٹ ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو منتلی رنٹر انکم مل جائے تو آپ یہاں پہ انویسمنٹ کریں یہ بیسٹ آپشن ہے آپ کے لیے اسپیشلی کرنٹ مارکٹ سیچویشن کو اگر دیکھا جائے تو آپ کے پاس دفرنٹ پروجیکٹس آئیں گے جو کہ انسٹالمنٹ پہ آپ کو آپشنز دیتے ہیں جو کہ پری میچور پروجیکٹس ہوتے ہیں بیٹس پروجیکٹ کی خاصیت یہی ہے کہ یہ بلکل ریڈی ٹو موو ہے یہاں پہ آل ریڈی بنا ہوا ہے دو کنال پر یہ پروجیکٹ مشتمل ہے ٹوٹل فائی فلورز ہیں اور یہ ٹوٹلی ریڈی ہے یہ آپ کو اگر آپ اس کو ٹوٹل اماؤنٹ میں لیتے ہیں تو آپ کو یہ منتلی رنٹر انکم دے کی اگر ہم باقی پروجیکٹس سے اس کو کمپیر کریں تو باقی پروجیکٹس میں آپ کو منتلی رنٹر انکم زیرو پوائنٹ سیون پرسن ملتا ہے بچ اس پروجیکٹ میں آپ کو ون پرسن منتلی رنٹر انکم مل رہا ہے فور اگر آپ یہاں پہ ون پرور کی انویسمنٹ کرتے ہیں شاپ میں تو آپ کو منتلی رنٹر انکم جو ہے وہ جنڈیٹ ہوگی وان لیک روپیز منتلی باقی اگر آپ اس میں جو ہیں انسٹالمنٹ کے آپشن پہ آنا چاہتے ہیں آپ اس چیز کی اس پروجیکٹ کی خاصیت یہ دیکھ لیں کہ جتنی بھی پروجیکٹس ہیں وہ پریمیچور ہوتے ہیں وہ ابھی کسی کا کانسٹرکشن کا کام چل رہا ہوتا ہے اور کچھ جو ہوتے ہیں وہ ابھی لانچنگ پہ ہوتے ہیں تو وہ آپ کو انسٹالمنٹ کے آپشن دیتے ہیں بیٹ یہ پروجیکٹ ٹوٹلی ریڈی ٹو موو ہے شاپ ریڈی ہیں بیلڈنگ اس ٹیٹی اور اس کی لوکیشن بھی کافی پرائیم ہے ٹوٹلی جو اس کی سراؤنڈنگز میں ریزیڈنشل ایریا ہے تو وہ نیٹ ہے سب کی یہاں پہ آنے کی تو اگر آپ یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ اگر آپ کوئی بھی اپنا بزنس سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ سکسیسفل ہی رہے گی اس پر انسٹالمنٹ کی بات کریں تو یہاں پہ انسٹالمنٹ کا سکسیجر یہ ہے کہ آپ کوئی بھی پروجیکٹ دیکھتے ہیں آپ وہاں پہ انویسمنٹ کرتے ہیں یا تو وہ پر وجیکٹ nem مچھون رہتا ہے یا تو وہاں پہ کانسٹرکشن کا کام مرم истор واحتتا ہے ieg وہاں پہ قائم پہ دیکھتے ہیں کوئی بھی ایسا پروجیکٹ نہیں حسنا چل رہا کہ وہ ریڈی ٣و مو فو پروجیکٹ ریڈی اور وہاں پہ انسٹالمنٹ کا Olivia دے اور کافی فلیکسیبل جو پرائزز ہیں اس کے یہ آپ کو فلیکسیبل ریٹس میں آپشن دے رہے ہیں سب سے مینیمم سائز جو سٹارٹ ہو رہا ہے 138 سکیر فٹ سے سٹارٹ ہو رہا ہے شاپس کی ڈیفرینٹ سائزز میں جہاں پہ بھی آپ کا بجٹ فال کرتا ہے اس کے اکورڈنلی آپ یہاں پہ انویسمنٹ کر سکتے ہیں مینیمم جو انویسمنٹ سٹارٹ ہو رہی ہے 46 لیک شاپ کی پرائز ہے اور 46 لیک کی جو لگ چاہتے ہیں کہ انسٹالمنٹ کے آپشن پر لے لے اور ان کو شاپ بھی مل جائے تو ان کے لیے آپشن ہے کہ 46 لیک سے جو سٹارٹ ہو رہی ہے آپ کا اگر منیمم بجٹ ہے آپ اس کی جسٹ you have to pay only to down payment which is 30 پرسن 30 پرسن آپ 46 لیک کا پی کریں گے اور شاپ آپ کی ہو جائے گے اس کے بعد آپ نے منتلی جو ہے جسٹ انسٹالمنٹ سی پی کرنی ہے آپ اپنا بزنس بھی ساتھ ساتھ سٹارٹ کر سکتے ہیں اور ساتھ میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ کمپنی کے ساتھ آپ کونٹریک کرے وہ آپ کے ساتھ بزنس سٹارٹ کر لے تو ایسا بھی پوسیبل ہے سب سے مین ایک اور اس کی جو خاصیت ہے اس پروجیکٹ کی وہ یہ ہے کہ یہ آپ کو بائن بیک کی آپشن دیتا ہے بائن بیک کی پولیسی ہے یہاں پہ وان ایئر کی ہے ویتن ایئر آپ ری سیل بھی اس کو کر سکتے ہیں کیونکہ کچھ انویسٹرز جو ہوتے ہیں سپیشل میرے پاس جو کیوریز آئی ہیں اس میں کلائنٹس کی ریکوائرمنٹ ہی ہوتی ہے کہ ہمیں انویسٹمنٹ کرنی ہے ایک ایسی جگہ پہ جو کہ ریڈی ہو اور انسٹرولمنٹ پہ ہو تو یہ باہت پروجیکٹ جہاں پہ آپ کو یہ ریڈی ٹو موو ہے اور یہ آپ کو انسٹرولمنٹ کا اپشن دے رہا ہے سو آئی تینک ایٹس آ گولڈن اپورچنیٹی فور انویسٹرز تو انویسٹرز 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 دے رہا ہے اس پروجیکٹ کے حوالے سے یا کسی بھی ریل سٹیٹ سے لیٹیٹ کوئی بھی سوسائیٹی یا پروجیکٹ سے لیٹیٹ آپ کو انفرمیشن یا بکنگ کروانی ہو تو سکرین پر دیئے گئے نمبر پر کونٹیکٹ کیجئے گا یہ نمبر ورچسپ اور ایمو پر بھی موجود ہے فور اوورسیس کلائن اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعاوں میں آدھ رکھیں اسلام علیکم